السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو جس چیز کا تابع بنایا ہے وہ ہے ایمان اور اسلام ہم کو اسی کے تابع بن کر چلنا ہے اس سے ہٹ کر جو زندگی گزاریں گا وہ اللہ کی حق قبول نہ ہوگی اور اسلام کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ قربانی کا بھی تقاضہ ہے اس کے ساری تفصیل کے قربانی کہاں سے ابتدا ہوئی اگر ایسے دیکھا جائے تو ہر زمانے میں ہر مذہب میں ہر مذہب کے ماننے والوں میں جانوروں کو زبا کر کے قربت حاصل کی جاتی تھی لیکن اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کو پیش کر کے امت کو اور بندوں کو ایک صحیح رکب بتا دیا ایک صحیح راستہ بتا دیا کہ قربانی جانور زبا کری رہے ہیں تو اللہ کے لئے زبا کرو اور اس کا طریقہ بتا دیا اور اللہ رب العزت نے ایک صحیح رکب پہ لاکر کھڑا کر دیا اور امت کو اور بندوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جانور زبا کرنے کے بعد تم کو اللہ کا قربہ کیسے نصیب ہوتا ہے تو لہٰذا یہ قربانی کرنا ہم مسلمانوں کے لئے ضروری ہے ہم مسلمانوں پر یہ قربانی واجب ہے یا سنت مؤکدہ ٹائٹل کا فرق ہے یہ سنت ہے یا واجب اس میں بڑا اختلاف ہے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو اس ٹاپک پر آئیں گی آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ نہیں ہے تو لہٰذا قربانی کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے شخصوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ادگاہ میں نہ آئے کتنی بڑی وعید ہے کتنی سخت وعید ہے کہ اللہ کے رسول ایسے شخصوں سے فرما رہے کہ وہ نماز کے لئے ہمارے ادگاہ میں تشریف نہ لائے جس کے اندر قربانی کے استطاعت ہو اور ایک بات اس نے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ قربانی کے جو ایام ہوتے ہیں قربانی کے جو دن ہوتے ہیں دس گیارہ اور بارہ کے گروب تک جو یہ تین دن ہیں یہ تین دنوں میں قربانی کے علاوہ اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے اللہ کو جتنا عمل جانور کے خون بہانے کا عمل پسند ہے اس سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے حضرت ایک روایت ہے حضرت امیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر میں اللہ رب العزت کو جانوروں کے خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسند دیدہ نہیں ہے اور یہ حدیث صحیح بھی ہے جیسے بعض لوگوں کا نظریہ ہے لبرل قسم کے جو لوگ ہیں مغرب تہذیب کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا ضروری ہے کیا قربانی نہ کرے اور اس کی قیمت اگر صدقہ کر دی جائے مثلا اگر پندرہ ہزار کا بقرا ہے اور پندرہ ہزار کا بقرا لے کر بعض لوگوں کو وقت نہیں ملتا ہے ٹائم کس کے پاس ہے نوکری ہے جوب ہے بزنس ہے اور فرصت نہیں ملتی ہے تو کون جائیں گا مارکٹ میں اور جا کر بقرا لے کر آئیں گا اور پھر اس کو سمالیں گا پالیں گا اور اس کے بعد اس کو جب وقت آئیں گا تو اس کو زبا کریں گا زبا کر کے پھر اس کا چمڑا نکالو گوشت کے تکڑے کرو پھر اس کے حصے کر کے اس کو تقسیم کرو اتنی مغج ماری کون کریں گا بعض لوگوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے اس سے مہتر یہ ہے کہ پندرہ ہزار روپے صدقہ کر دیا جائے اللہ کو یاد رکھیں گوشتہ مجلس میں بھی میں نے کہا تھا اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کی ضرورت ہے نہ اللہ کو نہ تمہارے جانوروں کی خال کے ضرورت ہے نہ گوشت کے ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے مال کے ضرورت ہے اللہ نے جس انداز میں عبادت کرنے کو کہا ہے اللہ نے جس قیفت سے عبادت کرنے کو کہا ہے ہم کو اسی قیفت کے ساتھ اسی صفات کے ساتھ عبادت کرنی ہے قربانی اللہ نے پیش کرنے کو کہی ہے تو ہم قربانی پیش کریں گے چاہے وہ پندرہ ہزار کی ہو چاہے پندرہ سو کی ہو چاہے دیڑھ لاک کی ہو وہ ہمارے اخلاص پر مسئلہ آتا ہے تو بات یہ ہے کہ ان دنوں میں قربانی کے بجائے اگر کوئی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات قبول نہ ہوں گا اور قربانی کا وجود اس سے ہٹیں گا نہیں اس کو بہرحال قربانی کرنا ضروری ہے اسی لئے ان دنوں میں قربانی کرنے کی کوشش کریں اب دن بہت تھوڑے باقی ہے ابھی سے اس کے تیاری میں لگے اگر حصے میں اگر کسی بڑے جانور میں حصہ دینا چاہتے ہیں تو حصہ بھی دے سکتے ہیں اور کوئی بڑا جانور خرید کے اس کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے قربانی بھی کر سکتا ہے کوئی بغرہ لاکی کرنا چاہتا ہے تو یہ تو اور بہتر طریقہ ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں اپنے جذبات کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں جتنا زیادہ اس میں مال خرچہ ہوں گا اور جتنا زیادہ اس میں اخلاص ہوں گا اور اللہ کے سامنے محبت کے ساتھ جتنی قربانی پیش کریں گے تو انشاءاللہ وہ قربانی قبول ہوں گی قربانی کے لیے جو اصل جو اعلی قیفیت کی اعلی صفات کی جو قربانی ہوتی ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان قربانی کے ایام سے پہلے چند دن پہلے قربانی کا جانور خرید کر گھر پہ لائے اس کو سمالے اس کے ساتھ پیار کرے محبت کرے اس کو صفائی کرے اس کو چرانی کے لیے لے کر جائے گھرانی کے لیے لے کر جائے اور اتنا دل لگائے کہ گھر والے اب اس کے بغیر رہنا گھر والوں کو مشکل ہو جائے پھر جب قربانی کا دن آئے تو اس کو جب قربانی کے لیے لے کر جانے لگے زباگاہ میں مذباہ میں تو گھر والوں کے آخ سے آسو آئے جس کے نام پہ قربانی ہے جب وہ جانور کے گلے پر کاٹنے کے لیے جب ہرتیار رکھیں گا تو اس وقت اس کے آخوں سے آسو آئے اور ہاتھ کاپنے لگے اور دل رونے لگ جائے اور یہی اصل معنی میں قربانی ہے آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے جو جانور ہم نے قربانی کے لیے متعین کیا ہے بعض دفعہ تو بہت سارے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا کہ کونسا جانور میرے نام پہ قربانی قربان ہو رہا ہے اور میرے طرف سے کونسے جانور کے قربانی دی جا رہی ہے پتا بھی نہیں ہوتا ہے اپنے طرف سے ذمہ داری دور کرنے کے لیے اور اپنے اوپر سے بوجھ ہٹانے کے لیے فون پہ بول دیتے ہیں کہ بھائی میرے نام کے دو حصے کر دو یا میرے نام کے قربانی کر دو جانا بھی گوارا نہیں کرتے تکلیف اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتے پھر اللہ کا قربہ کہاں سے نصیب ہوں گا قربانی کا اصل مقصد تو یہی تھا کہ ہم اللہ کا قربہ حاصل کریں اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اللہ کے لیے قربانی کرو تو لہٰذا ہم لوگوں کو قربانی کے اندر اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہئے محبت کا اظہار کرنا چاہئے یہ تکلیف ہوں گی لیکن اللہ کا قربہ بھی تو نصیب ہوں گا اللہ کا قربہ نصیب ہوں گا اور تکلیف بھی ساتھ میں آئیں گے تو یہ سستہ سعودہ ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان باتوں پر اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے السلام علیکم